بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اسلامباد میں ایک اور دھرنہ ہونے جا رہا ہے اور دوبارہ سے دھرنہ جو دیا جائے گا وہ پی ٹی آئی کی طرف سے عمران خان صاحب جو چیہ میں نے پی ٹی آئی کے انہوں نے آرڈی کال دے دی ہے اور وہ چند ہفتوں کی بات کی ہے کہ چند ہفتوں کے بعد اسلامباد کے لیے وہ اپنے جتنے بھی جو ان کے فالورز ہیں ورکرز ہیں پی ٹی آئی کے جو ان کے سپورٹرز ہیں ان کو وہ کال دیں کہ اسلامباد وہ آپ مارس کہنے اور یہاں پہ پھر ایک دھرنہ دیا جائے گا اور مقصد اس کا یہ ہے کہ فوری دور کی اوپر الیکشنز کروائے جائیں اب ایک دھرنہ پہلے بھی کیا تھا پی ٹی آئی نے اور آپ کو بتایا کہ اس دھرنہ میں تو اب فرق کیا ہے کہ اس وقت جو دھرنہ تھا اس وقت ان کو جو ایمپائرز تھے یا جو اسٹیبلشمنٹ تھی ان کی سپورٹ ان کو حاصل تھی اور اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ تقریباً ایک سو چھپیس دن وہ دھرنہ جاری رہا اور کیا اس کے نتیجے میں جو وہ حاصل کرنا چاہ رہے تھے وہ حاصل ہوا جو وہ حکومت کو رخصت کرنا چاہ رہے تھے کیا حکومت چلی گئی ایسا نہیں ہوا تھا اور اب کی بار تو تھوڑا سا ماحول بلکہ ڈیفرنٹ نہیں بلکہ کافی ڈیفرنٹ ہے وہ اس لحاظ سے کہ پہلے اگر اسٹیبلشمنٹ کی ہمدردیاں عمران حان صاحب کے ساتھ تھیں تو ابھی کے جو حالات ہیں اور خاص طور کے اوپر یہ جو بھی ریسنٹ چند ہفتوں میں جس قسم کی سوشل میڈیا کے اوپر کیمپین چلائی گئی فوج کے اگینسٹ اور فوج کے سرڑا کے اگینسٹ تو اب اس قسم کی سپورٹ اسٹیبلشمنٹ کے رسے سپورٹ تو کیا خیر وہ ایک ایک ناپسندیدگی اب فیل ہوتی ہے اگر آپ اسٹیبلشمنٹ سے یا ڈیفنس کے جو عالی ذرائع ہیں اگر آپ ان سے بات کریں تو آپ کو سا پتہ لگتا ہے کہ وہ بڑے ناراض ہیں کہ جس طریقے سے یہ کیمپین سے لائے گئے ہیں اور پھر یہ کہ ظاہر ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں اور پی ٹی آئی کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ جنرلی یہ کہ انڈیا کی طرف سے یہ سارا کچھ لانچ ہوا اور سب کچھ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ میری جو اطلاعات ہیں اور میری جو بات چیت ہوئی اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں سے تو ان کے پاس میں آپ کو بتاؤں کہ کافی کنکریٹ ایویڈنس ہیں کافی ثبوت ہیں اور اب وہ کس وقت سامنے آتے ہیں اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ ابھی وہ ویٹ کر رہے ہیں اور شاید جس وقت مناسب وقت وہ سمجھیں گے اس وقت شاید کچھ چیزیں سامنے لے کے آئیں گے تو اس سے مطلب ہے کہ یہ کہ کس طریقے سے ایک کیلکولیٹڈ انداز میں ان کے خیال میں کہ کیلکولیٹڈ انداز میں یہ ساری کمپین جلائے گئے اور اس میں پی ٹی آئی کی ریڈرشپ ان کے بقول ان کی بالکل مرضی اور منشاہ کے مطابق ہوا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ بات صحیح ہے کاظم راہان صاحب جو کہتے رہے ہیں پبلکلی اپنے جلسوں میں جو کہتے رہے ہیں اور اگر فرض کریں کہ وہی باری بات کے وہ پبلک میں کچھ اور کہتے رہے ہیں اور اشارہ کر کے انہوں نے اگر اس حسم کی کیمپین چلوائیں تو یہ بڑا انفورچنٹ ہے میں آپ کو بتاؤں پاکستان کے لیے بھی انفورچنٹ ہے اور اس کا کسی بھی طریقے سے میں آپ کو بتا دوں جتنے بھی پاپولر ہے یا نہیں ہے جتنے بھی پاپولر کوئی پولرکل پارٹی ہو اس کو ان کا فائدہ نہیں ہو سکتا ہے جب نواز شریف صاحب آپ کو یاد ہے وہ اور مریم جب وہ ڈائریکٹ اٹیک کرتی تھی جنرل پاشا جنرل سوری وہ جب اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئے کے جنرل فیض اور جنرل باجوہ کے مطلق بلکہ نام لے کے ان کو اٹیک کرتے تھے اس وقت میں کہتا تھا کہ یہ بڑا خطرناک کھیل ہے کیونکہ ڈائریکٹ کنفرنٹیشن یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے اور اس کا پورے سسٹم کو نقصان ہو سکتا ہے اور پولرکل پارٹی کو تمہیں آپ کو بتا ہوں کہ جتنے بھی پولرکل پارٹی مضبوط ہو اگر فرض کریں کہ اس کا کوئی بیانیاں ایسا آ جائے کہ وہ فوج کی اگینس آ جائے چھوٹی چھوٹی پولرکل پارٹی تو انٹی اسٹیبلشمنٹ سٹانس لے سکتی ہیں لیکن کوئی بڑی پولرکل پارٹی اگر فوج کے ساتھ کنفرنٹیشن سٹارٹ کر دے اور انٹی اسٹیبلشمنٹ سٹانس ان کا مطلب کے سامنے آ جائے تو میں آپ کو بتا ہوں کہ اس میں مشکلات جنرلی جو ہم نے ہمیشہ ماضی میں دیکھا کہ مشکلات ہمیشہ اس پولرکل پارٹی کے لیے ہوتی ہیں اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول پولٹکس میں رہا جو کہ نیگیٹیو چیز ہے جو کہ بری چیز ہے لیکن یہ ہے کہ جب ایک ٹانزیشن ہو رہی ہے فرض کریں کہ ابھی وہ نیٹریلیٹی کی بات کر رہے ہیں اور اسی نیٹریلیٹی کی بنیاد کی اوپر میں آپ کو بتا ہوں کہ چونکہ یہ جو ڈیمانڈ کی جا رہی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے امنان حان صاحب کی طرف سے کہ جی فوری الیکشن کرائے جائیں اور ان کا دیفنیٹلی میں جیسے کلب کے بھی بی لاغ میں آپ کو کہا تھا کہ وہ بیسیکلی پریشر ڈالنا چاہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر پاکستان کی جو فوج کی ٹاپ ویڈرشپ ہے اس کے اوپر کہ وہ حکومت کے اوپر اس وقت شباز شریف صاحب کی حکومت جو ان کو انفرنس کریں کہ وہ اس چیز سے فوری الیکشن کروائیں تو اب میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ جو میری اطلاعات ہیں کہ وہ کس قسم کے کام میں وہ انوال نہیں ہوں گے اور وہ پلکل وہ جس قسم کی نیٹریلیٹی کی بات وہ کر رہے تھے کہ جی اور وہ اس نیٹریلیٹی کو قائم کرنا چاہتے ہیں پولیٹیشنز کے ترمیان آپس میں یہ آپ فیصلے کرنے آپس میں مل بیٹھ کے فیصلے جو کرنے اس میں آپ فوج کو مت انوال کریں اور پھر میں جو ٹرانزیشن کی بات کر رہا تھا نا کہ جی دیکھیں اگر ہماری فوج کا ایک نیگٹیو رول پولیٹکس میں انٹریفیرنس رہا تو اگر ایک ٹرانزیشن ہو رہی ہے تو اس میں ہم سب کی کوشش کیونی چاہیے کہ ہم اس کو اس چیز کی مدد کریں اور اس چیز کو انشور کریں کہ نیوٹریلیٹی اب ہمیشہ کے لیے قائم رہنے چاہیے ایسا نہیں ہے کہ آج نیوٹریلیٹی ہے اور کل پر سو پھر نیوٹریلیٹی ختم ہو جائے ایسا نہیں ہونا چاہیے اور یہ وہ چیز ہے جو کہ ایک بڑی چینج ہے تو اس لیے بہت سے ہمیں عجیب چیزیں لگ رہی ہیں اور جس کے ویے سے آپ دیکھیں کہ پی ٹی آگے تو وہ کھلے انداز میں کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوا اور یہ جو ملٹری کی top leadership ہے اور establishment کو مکمل طور کے اوپر عمران ہان کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا تو politics میں بالکل بھی نہیں حکومت جو بھی ہو عمران ہان صاحب کی حکومت ہو شہباز شریف صاحب کی حکومت ہو جو بھی حکومت ہو being subservient institution یہ ہر فوج کی ادارے کا کام ہے ایک حکومت کے ہر سیاست کے علاوہ جتنے بھی کام ہیں ان کی جو بھی ان کی command ہے ان کو follow کرے اور ان کو مکمل سپورٹ کرے اچھا اب یہ بات کہ جی یہ میں جو کہہ رہا تھا جی کہ اب elections کیسے ہوں گے فرض کریں یہ demand ہے پہلے کی حالات different ہو چکے ہیں پی ٹی آئی کے لیے آج کی حالات پی ٹی آئی کے different ہیں اب فرض کریں کہ یا تو ایسا ہے نا کہ دس لاکھ لوگ واقعی اتنی بڑی تعداد میں لوگ لے آئیں گے اسلام آباد میں مطلب ہے کہ اسلام آباد کی کوئی روڈ کوئی گلی کوئی محلہ خالی نہ رہے اور اتنی بڑی تعداد میں آجائیں پھر تو شاید ایک political pressure develop ہوگا لیکن اگر فرض کریں اس قسم کا اتنی بڑی تعداد میں لوگ نہیں آتے اور ایک فرض کریں یہی تیس چالیس پچاس زار جو کہ بہت بڑی تعداد ہوتی ہے اتنے لوگ آ جاتے ہیں اور وہ کیا دس پندرہ دن وہ دھرنا دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے اس کا کتنا زیادہ pressure وہ جہاں ڈالنا چاہ رہے ہیں مطلب ہے کہ فوج کے اوپر pressure ڈالنا چاہ رہے ہیں کیا اس کا فوج کے اوپر pressure آئے گا کہ نہیں آئے گا یا حکومت کے اوپر کتنا اس کا pressure آئے گا لیکن overall میں آپ کو بتا دوں میرے حال ہے کہ اگر یہ کرتے ہیں تو بالکل کریں ساتھ میں ان کو engage بھی کرنا چاہیے product parties سے because میں آپ کو اتنا بتاؤں کہ پنجاب کے فرض کریں جس طرح حالات ہیں پنجاب میں مجھے نہیں لگ رہا کہ کسی قسم کے وہاں پر کوئی government بننے جا رہی ہے جس قسم کے حالات ہیں اور پھر جو انتیس لوگ جنہوں نے حمزہ شہباز کو vote بھی دیا اور ان کے disqualification کے لیے defection کی وجہ سے آپ کو بتا ہے کہ already election commission of Pakistan کو لگ دیا گیا election commission of Pakistan نے اس خط کے جواب میں speaker پنجاب assembly کے جواب میں انہوں نے ان پی ایز کو ان کو بھی contact کرنا شروع کر دیا تھا کہ ان سے بات کی جائے سو وہ اگر وہ بھی زیادہ disqualify ان کو ہونا ہے تو پنجاب کا کیا حالات ہوں گے کیا پنجاب اور پنجاب کی تو پھر کوئی بھی government ہی بنا سکتا پی ٹی آئی کی government بن سکتی ہے پی ایم ایل این کی government بن سکتی ہے ایسے میں یا تو وہاں پہ fresh elections ہونے ہو سکتے ہیں یا پھر یہ ہے کہ وہاں پہ گورنر جو ہے وہ rule for some time فرز کہنے تین چار مہینے کے لیے وہ گورنر rules بنا دیں اور پھر یہ ملک سارا ایک سائٹ کے اوپر election کے اوپر چلا جائے اچھا اگر وہاں پہ assembly dissolve ہو جاتی ہیں یا کوئی حکومت بنا سکتا تو یہ پی ٹی آئی کے لیے کامیابی کی بات ہوگی ان کے مطلب اس ساری جو struggle ہے اور پھر اگر پی ٹی آئی اس کے ساتھ ساتھ کے پی کے کی assembly جو ہے اس کو بھی dissolve کر دیتی ہے تو پھر یہ pressure زیادہ بڑے گا سو بجائے اس کے کہ میرے حیل ہے کہ دیکھیں کہ ایسی سیاست جس سے مطلب کہ انتشار کی میں کہتا ہوں کوئی سیاست بلکل بھی نہیں ہونی چاہیے توڑ پوڑ انتشار نفرت یہ وہ یہ political moves ہیں آپ بالکل کریں آپ assembly KPK کی dissolve کر دیں آپ ایسے حالات پتہ کریں کہ پنجابی بھی assembly dissolve ہو جائے لیکن جس کی وجہ سے آپ pressure ضرور develop کریں گے جدی elections ہو میں خود بھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں گا پہلے کا میں کہہ رہا تھا کہ election جلد جلد ہونے چاہیے لیکن میں ایک بات ضرور تمام politicians سے یہ توقع کرتا ہوں کہ elections ضرور کروائیں سب کچھ یہ ضرور کریں لیکن حالات ایسے مت پیدا کریں کہ پاکستان کی economy جو ہے وہ تباہ برباد ہو جائے پاکستان کے حالات تباہ برباد ہو جائیں ان تمام چیزوں کو بھی مدنظر رکھے ان کے بارے میں ایک خیال رکھنا بھی یعنی کہ یہ کہ پاکستان کے حالات خراب نہ ہو یہ بھی politicians کا ذمہ داری ہوتی ہے ایسا نہیں ہوتا کہ صرف اپنے western interest کو دیکھا جائے اور یہ کہ جی اگر فرض کریں جو کہ مجھے روئیہ ایسے برا لگا کہ پی ٹی آئی کا آپ دیکھیں کہ صدر صاحب کا کیا روئیہ ہے گورنر پنجاب کا کیا روئیہ ہے اگر ہماری حکومت نہیں تو کسی کی بھی حکومت نہیں ہو سکتی جو بھی constitution اور legal means ہیں آپ نے حکومت اسی کے تحت کرنی ہے اچھا لگے ہے برا لگے آپ کو دوسرے اچھا لگیں یا نہ اچھا لگیں اس لحاظ سے میں کہتا ہوں کہ maturity ہر ایک اور maturity in the sense کہ پاکستان کو interest پاکستان کے interest کو سب سے پہلے اپنے سامنے رکھیں تو اب دیکھتے ہیں کہ here any hour عید کے کتنے دن کے بعد کتنے عرصے کے بعد اب یہ دھرنے برنے کا فوری اور مارچ کا date دی جاتی ہے لیکن چلیں اللہ تعالیٰ پاکستان کے لئے بہتر کرے جی اس کے ساتھ ایک مجھے اجارت دیجئے عزاک اللہ